اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے کرناٹک میں اوکسیجن کی کمی کے چلتے چوبیس مریضوں کی موت بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس کے چوبیس وینٹی لیٹر پر تھے ان کو وقت پر اوکسیجن نہیں پہنچا جس سے چوبیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے خبر تفسیر سے سن لیں دیش میں اوکسیجن کی کمی سے موتوں کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے آج کرناٹک کے چام راج نگر میں یہ چام راج نگر کرناٹک کا علاقہ ہے یہاں اوکسیجن کی کمی سے چوبیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے یہاں ایک ہسپتال میں اوکسیجن کمی سے چوبیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے یہ حادثہ رات لگ بگ بارہ یا ساڑھے بارہ بجے کا ہے حادثہ کے بعد میسور سے چام راج نگر کے لیے دھائی سو اوکسیجن سیلندر بھیجے گئے ہیں اب انداز لگائیے کہ بھیجے گئے ہیں اس سے پہلے کیا ہوا ہے کس طرح کیا نظام سست چلا ہے اور کس طرح سرکاریں مریضوں سے زندگی سے کھیل رہی ہیں ان کی جیون سے کھیل رہی ہیں اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں دراصل چام راج نگر اسپتال کو بیلاری علاقے سے اوکسیجن ملنا تھا لیکن اوکسیجن آنے میں دیر ہو گئی اور جس سے مریض تڑپنے لگے اور ان کی موت ہو گئی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع حال اہل خانہ کا گھر وانوں کو رو رو کر بولہار ہو رہا ہے اس سے پہلے بتا دیں کہ کالا برگی میں بھی کی بی این اسپتال میں اوکسیجن کی کمی سے چار مریضوں کی موت ہو گئی تھی وہاں کی سرکار نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا ہے یدی سرکار اس حاج سے پہلے سے سبق لے لیتی تو آج یہ معاملہ غالباً پیش نہ آتا ابھی آپ کو بدلانے کے کرناٹک میں کرونا کے کل معاملوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً سولہ لاکھ کو پار کر گئی ہے اتوار کو یعنی کل چوبیس گھنٹے پہلے سینتیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے تھے اور دو سو سترہ کرونا کے مریضوں کے ایک دن موت ہو گئی تھی تو کرناٹک کی حالت بہت ہی بری ہے اس بری حالت کے چلتے کرناٹک کا جو علاقہ ہم نے بتایا ہے چام راج نگر وہاں ہسپتال میں اوکسیجن کی کمی کے چلتے چوبیس نو کی موت ہو گئی ہے اور ان میں سے زیادہ تر وینٹی لیٹر پر تھے اس سندر لگا سکتے ہیں کہ سرکاری نظام کتنا سشت چل رہا ہے